ہیلو اینڈ اسلام علیکم تو دعوت لوگ کو فلحال میں نے جو ہے پاسپون کر دیا ہے اور ڈیپ کلیننگ کی طرف آگئی ہیں جو میں نے رمضان کی ہی تھی تو جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لازڈے تھی دعوت اور دعوت سے فارق ہوتے ہوتے ہیں مجھے دقریبا رات کے دھوہ بند کیے تھے جو سارے برتن شرطن تو میں نے دھوہ کے سوکنے رکھ دیا تھے اور صبح جب میں اٹھی ہوں تو بس میں نے سب سے پہلے جی برتن سمیٹھے ہیں اس کے بعد جلدی جلدی میں جو کل میں نے کام کیا تھے نا اس تو چولہ بھی بہت گ ہوا تھا میری چاہے تھوڑی سی نا جھولے پہ رات کو سوچے تو میں نے بنائی تھی اور وہ گر گئی تھی تو اس میں مجھے بلکل کلین کرنے کی حمد نہیں تھی تقریبا رات کے دو بچ رہے تھے تو میں نے نیکس ڈے اٹھتے سار جب میں نے کچن کلین کیا ہے تو ساتھ ہی میں نے اپنے جھولے کو بھی کلین کر لیا تو جی مجھ سے بہت سارے لوگوں نے ایک دونے کمنٹس میں بھی بچھار ویسے پوچھا ہے کلیننگ کا تو جو میں مٹیریل یوز کرتی ہوں وہ تو سمپل جیف کے نام سے آپ کو مل جائے گا نہیں بھی اگر آپ لوگوں کو میر رہا تو آپ سرکا کے اندر تھوڑا سا سوڈا مکس کریں اور اس کو بھی اگر آپ سپری بوٹن بھر کے سپری کریں گے نا تو آپ کا چولہ ہو یا ٹائل جو کچھ بھی ہو بہت اچھی چپ مدب جو ہیں چمک جاتی ہیں چپک جاتی کہہ رہی ہوں تو میں نے بھی سمپل جو ہے نا وہی جیف کی مدد سے اس کو ساف کر لیا اگر میپس جیف نہیں بھی ہوتا تب بھی میں سرکے کی مدد سے اس کو ساف کر لیتی ہوں اور وہ اسی طرح کا بلک مل جائے تو بہت اچھی باتیں نہ ملے تو سرکے کے اندر تھوڑا سا میٹا سوڈا ڈال کے بھی اگر آپ کسی چیز کو کلین کریں گے تو بہت اچھی سی ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے کچن کو کلین کرنے کے فور این بات جو میں اور جو تھوڑا بہت کام تھا وہ کرنے لگی تھی کھانے پکانے کی آر ٹوٹلی چھوٹی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے بتائیں زیادہ تر لوگوں کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دن دعوت ہو تو اگلے دن جو ہے نا ہمارا دوپیر تک کا گزارہ ہو جاتا ہے تو بس ابھی فریج میں کافی زیادہ سامان بڑھا تھا تو آرام سے سب نے کھا لینا تھا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ نا رمضان کے آسان بنانے کے لیے جو جو چیزیں میں ابھی کلین کر سکتی ہوں تاکہ میرا مہینہ پورا آرام سے گزر جائے تو میں نے وہ کام سارے آج کے دن کر لیے تھے اور یہ سمجھ لیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے میں تبکہ کل جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی پہل میں سب کو ساف کر لیا تھے اس کے بعد میں کمرے کی طرف آ گئی تھی اور میں نے سب سے پہلے کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ کوران شیف کے جو کور ہوتے ہیں نا میں نے وہ اتا رہے تھے اور ان کو میں نے اب دھو لینا تھا ہاتھ سے اچھا سا واش کر لینا تھا اور جو ایریا جہاں میں کوران شیف وغیرہ رکھتی ہوں اس ایریا کو میں نے کلین کرنا تھا بیڈروم کا تھوڑا یہ تھا کہ کافی دن سے مجھے ٹائم نہیں مر رہا تھا تو میں نے اس کی والس وغیرہ کچھ بھی کلین نہیں کیے تھا اور پن میں نے جو ہے نا نیکس کام یہ ہی کیا کہ سب سے پہلے جو باہر سیری پڑی تھی نا اسے گسید کو سوٹ کے میں اندر لے آئیں میں نے کوئی ماسی شاسی کا انتظار نہیں کیا کیونکہ ایک تو صبح جس جب وہ آتی ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں اور اس کو جانے کی نا بہت جلدی ہوتی ہے تو میں نے اپنی مدد آپ تحت نہ سٹول پہ چڑھ کے آرام سے اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں پنکھا بھی صاف کر لیا اور ایسی وغیرہ بھی کے اوپر بھی بہت مٹی آئی تھی اوپر والے گھر کا نا یہ بڑا نقصان ہے حالانکہ کتنا بھی میں روز بھی ڈسٹنگ کر لوں نا پھر بھی راست ہوتے ہوئے ایسے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا ہی ٹائم گزر ہے کہ صفائی نہیں ہوئی حالانکہ ہارڈلی ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے دیواریں صاف کی تھی پ بھی دیواروں کے پر سے بہت بٹی جو یعنی ہوتری ہے بس اس کمرے کو میں نے پورا سا اچھا سا کلین کیا اس کے بعد ساتھ والا کمرہ اور جو دیواریں تھی نا وہ میں نے ساری صاف کر دی تھی پردے شردے میں نے پہلے ہی جو ہے نا دھوکے چینج کرنے تھے جو ہمارے لاسٹ بیٹروم والے پردے تھے نا میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ ادھر لگاؤں گی اور وہ میں نے پہلے ہی دلوا لیا تھے اس کے بعد صوفہ ایک جگہ سے مجھے کافی تھوڑا سا نا ڈرٹی سا لگ رہا تھا ہوا یہ کہ صوفہ میں منہ نے کلر لگا دیا تھا اور اس کو میں نے ہلکا سا نا سرف لگا کے اور جیف لگا کے نا صاف کر لیا تو وہ بھی کافی حد تک نا صاف ہو گیا اور باقی جو ہے نا اس کی صفائی میں اب اید پہ کر لوں گی اور کمپلیٹ ڈسٹنگ کرنے کے بعد نا میں نے بیس شیٹ وغیرہ اپنی چینج کر دی تھی اور کمرے کو کر دیا تھا فائنل بس سیٹ اس کے بعد بس میرا باہر والا جو حصہ تھا نا وہ تھوڑا پت رہ گیا تھا باہر والے حصہ کا سین یہ تھا کہ اس کی دیواریں وغیرہ تو میں نے پہلے کچھ دن پہلے صاف کی تھی صرف اس روم کی رہ گئی تھی لیکن یہ کہ نیچے والی ٹائلز کو تھوڑا سا نا رہ کرنے کی ضرورت تھی اور وہ مجھے کافی دن سے پین کر رہا تھا کام کہ یہ کرنا ہے کرنا ہے تو فائنل بس میں نے رمضان سے پہلے نا یہ کام اپنا کر لیا ہے تاکہ اب ایک مہینہ میرا تھوڑا سا سکون سے گزرے اب عید کی صفائیوں میں نا نیکس کام جو تھوڑا بہت رہ جائے گا وہ میں کر لوں گی تھو� دیوار ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ہمارے صوفے کے بلکل سامنے والی ہے ٹی وی کے نیچے گا لی تو بچے کھانا کھاتے ہوئے جاتے نا پتہ کیوں اس کو ہاتھ لگا دیتے تو حالانکہ اس کو ڈسٹیمبر نہیں ہوا وہاں بہت پیار پیار سے صاف کرنی پڑتی ہے لیکن اگر نہ صاف کرو تو وہ چکنائی کے دھبے نا کافی برے لگتے ہیں تو جی دیوار بھی ہماری اچھی سے آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں داک تھے نا میں نے اچھے سے اس کو صاف کر دیا اور یہ پان سک جائے گا اس کے بعد میں یہ نیچے کی ٹائلز کی بات کری تھی یہ جیپ سی پیلی پیلی سی ہو رہی تھی تو بس اس کے لیے میں نے جو لیا ہے نا وہ ایک چمچ بھر کے میں نے آپ کہہ لیں کہ جو ریڈ والا ہارپی کو ترین ٹائلز کے لیے وہ لیا ہے ایک چمچ بھر کے جو سفیسر کا لیا ہے اور ایک چمچ اس کے اندر میں سوڈا ڈالوں گے میں اندازہ سے دھا رہی ہوں آپ ایک ایک چمچ بھی ڈالیں گے تو بہت اچھا سا نا سوپ سا بن جائے گا جھاک سی اور اس اس کو میں سکوچ برائٹ کی مدد سے نا اپنی یہ نیچے والی ٹائلز پہ لگاؤں گے اور آپ آپ ریزرل دیکھئے گا اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ کتنی پیلی پیلی ہو رہی ہیں تو بس جیسے ہی میں ان کو لگاؤں گے میں پانچ میٹ اس کے بعد چھوڑنا ہے اس کو پانی سے جو ہے میں نے ساف کر لینا ہے تو یہ ایک دم سے نا اس کی ساری یہ جو پلاہٹ ہے نا نیچے جہاں سے یہ جوائنڈ ہوئی نہیں ہے اور یہاں اوپر کے حصے میں بھی یہ بلکل ساف ہو جائے گی اور بلکل ایس ایک کیمرے میں بھلے اس کا ریزرلٹ نہ آئے لیکن اگر آپ روک ٹرائے کریں تو آپ کی ٹائلز اب ابھی دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ییلو ییلو تھا وہاں میں نے لگائی ہے تو وہ ساری کیس طرح وائٹ ہو گئی ہیں تو یہ نیچے سے بھی بلکل نا اس طرح کی کلین ہو جائیں گی تو میں نے تقریباً چار سے چھ مہینے پہلے ایک دفعہ کی تھی اور اب دوبارہ میں کر رہی ہوں تو اگر آپ چھ سات مہینے بعد بھی یہ پروسس ریپیٹ کریں تو کبھی بھی آپ کا فرج یا نا فیٹ نہیں ہوگا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا کہ نیا ہے تو بس مجھے جہاں جہاں لگ رہا تھا نا کہ یہ ضرورت ہے کافی مجھے یہ کہ کلین ہونا چاہیے ہوں تو ییلو نہیں ہونا چاہیے وہاں وہاں میں نے لگا دی تھی اور اب آپ ڈیزرلٹ دیکھ لیں کہ ییلو سے ایک اس طرح وائٹ ہو گئی ہیں حالانکہ یہ جتنی وائٹ ہوئی ہیں نا اتنی کیمرے میں آ بھی نہیں رہیں لیکن آپ کو یہ کام کر کے نا جو ساٹسفیکشن ملے گی مزہ آ جائے گا کیونکہ تھوڑی سی م محنت تو ہے لیکن آپ کا گھر نا چم چم کرنے لگ جائے گا تو بس میں نے بھی اپنے ہال کی اور باہر جو جتنا ایریا تھا نا جہاں کارپی نہیں تھا اس کے نیچے کے جوائنٹس والی ٹائلیں اور یہ ساری نا میں نے اس طرح کلین کر لی تھی اور اس کے آپ جوائنٹس بھی دیکھئے گا ییلو بلکل جہاں جہاں سے تھی کیونکہ روز جو ہے بھلے پوچا وغیرہ بھی لگتا ہے لیکن وہ اس طرح کلین نہیں ہوتی تو آپ چھے مہینے میں یا سات مہینے میں یا سال میں ب بھلے آپ نا یہ ایک بار ریپیٹ کر لیں تو بہت اچھا سنا آپ کا فرش جوائت سمک جائے گا تو میں اب آپ کو دکھاتی ہوں لائف ریزلٹ تو یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں سے میں کلین کری ہوں کتنا اچھا جو ہے نا وائٹ ہو گیا ہے سارا اور نیچے کے جو جوائنٹ بھی تھے فرش کے اور ٹائل کے وہ بھی دیکھیں یایلو سے وائٹ جو ہے نا ان کی جائے کلر ہو گیا ہے پانچ منٹ کے لیے میں نے چھوڑا تھا اور اس کے بعد میں نے اسی جو ہے سکوچ بیٹ کو پانی سے جو ہے گیلا کیا ہے اور اس جگہ پہ ان دوارہ پھیڑیوں اب لاس میں دو بار اور پھیڑ کے اس کے پر پوچی لگا دوں گی تو بہت ہی اچھا سنا ہمارا ایک کلین ہو جائے گا تو بھلے یہ وائٹ یہ دیکھیں یہ وائٹ صحیح کلیر آ رہا ہے تو کہیں جہاں روشنی مطلب لائٹ کا ریفریکشن تھا وہاں کافی اچھا آپ کو کلیر نظر آئے گا لیکن بہت اچھی سی کلیننگ ہو جائے گی تو دوار بھی آپ دیکھ لیں اوپر والد جو میں نے ساپ کی تھی اب اس کے اوپر آپ کو کوئ داگ دبا رہزن نہیں آئے گا تو بس یہ سب کچھ کر کے میں یقین مانے شام تو ہو چکی تھی اور بچے بھی سو کے اٹھ چکے تھے اور میرے کام بھی ختم ہو گئے تھے میں کافی زیادہ تھک گئی تھی اور اس کے بعد میں چلی گئی تھی کیچینن میں اوپر فریج نہ ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ جب آپ تھک چاہتے ہونا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ نیچے جاؤ اور فریج سے کوئی چیز نکال کے لاؤ اور کھاؤ حالانکہ فریج میں بہت کچھ پڑا ہوا تھا کل کی دعوت کے ح لیکن میرا بلکل ہی منی تھی کہ میں نیچے جاؤں اور جا کے اپنے لئے گرم کروں تو بس ایک اجد انڈا پڑا ہوا تھا اور بس میں نے اس کا چلدی سے آملیٹ بنایا جھٹ پر سا اور بریڈ کے توسٹ کو ہلکا سا سیکھا اور میرا بس ہو جائے گا آرام سے سنیک کا گزارا ہو جائے گا اور بس اب آخری کام رہ گیا تھا میں نے جانماز کو دھونا تھا جانماز جو بھی تھے ہمارے اوپر پڑے ہوئے ان کو دھو کے بس میں نے اپتاروں پر ڈھالنا تھا اور میری رمضان کی کلیننگ ہو جانی تھی کمپلیٹ تو میری طب سے جی آپ سب کو بہت زیادہ رمضان مبارک دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا مجھے اور یہی پہ میں ویڈیو کر دیتی ہوں اینڈ ویڈیو کر دیجئے کا لائک چینل کو کر دیجئے کا سبسکرائب ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا تل دین بائی بائی ٹیک کیر اللہ حافظ